السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ڈیزنگ فیکٹ یوٹیوب چینل ہمارے اس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہرانے والی ویڈیو کے نوٹفکیشن مل سکیں چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب اگر آپ دنیا کے کچھ پرکشش مقامات کو ایک منفرد نکتہ نظر سے تریافت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک لگجری ٹرین میں سوار ہونا چاہیے ہم آپ لوگوں کے لئے چند ایسی ہی ٹرینوں کی کوئی لگا کر حاضر ہیں جو آپ کو آرام دے مزیدار کھانے اور تمام سہولیات فرام کریں جو آپ کے لئے ضروری ہیں اور ایسے راستوں کے ساتھ جو آپ کے تصور سے بھی زیادہ پرکشش اور خوبصورت ہوں تو شروع کرتے ہیں اپنا کراون ڈاؤن نمبر ٹین انڈین سفیکٹ اسٹریلیا یہ ٹرین اس فیریس میں دسویں نمبر پر ہے یہ مشہور مسافر ٹرین سیڈنی سے بحرل قاہل پر اسٹریلیا کے دوسری طرف پرتھ میں بحرہند میں جاتی ہے اس ٹرین نے انیس سو ستر میں ترتالی سو بونجا کلومیٹر کا پہلا سفر تیہ کیا تھا اور اس وقت سے چل رہی ہے اور دنیا کے طویل تین راستوں سے گزر رہی پرتھ میں پیسن گھنٹے لگتے ہیں آپ کے پاس چار کلاسیں ہیں جن میں ریڈ سروس ڈے نائٹ سروس گولنر سروس اور پولاٹینیم سروس کے طور پر اس ٹرین میں آپ کو آپ کے کیبن میں ناشتہ اور کھانا بھی مل جائے گا اس میں شاور پاتھروم بھی ہے تاکہ آپ فریش ہو سکیں نمبر نائن پیلس آن ویلرز انڈیا یہ ٹرین اس فیرست میں ناوے نمبر پر یہ ہندوستانی ٹرین سروس ایک نئی سجاوٹ قدر مختلف راستوں اور بہترین کھانوں کے تجربے کے ساتھ ایک وسید تیتیت کاری کے بعد دوہزار نو میں دوبارہ شروع کی گئی اس ٹرین کے 23 کوچیں جو ایک سو چار مہمانوں کے بیٹھنے کے قابل ہیں اس کا نام سابقہ راجبود ریاست کے نام پر رکھا گیا اس چار کیبن میں جو مکمل سولیات وائی فائی کے ساتھ مجود ہے پیلس آن ویلز میں دو خوبصورت ریسٹورنٹ ایک بار اور ایک لانچ بھی مجود ہے اس ٹرین کے سفر میں سات راتیں اور آٹھ دن لگے ہیں یہ نئی دیلی سے ملک کے مختلف راستوں پر سفر کرتی پھر دوبارہ دارال حکومت میں واپس آ جاتی ہے اس میں سفر کرنے کا قرآہ 3590 ڈالر ہیں نمبر ایٹ بلیو ٹرین جنوبی افریقہ یہ ٹرین اس فیرست میں آٹھ میں نمبر پر ہے اس کے نیلے رنگ کی وجہ سے اس کو بلیو ٹرین کے نام رکھا گیا یہ جنوبی افریقہ کے دو اہم شہروں کیپ ٹاؤن اور پریسٹوریا کو آپس میں جوڑتا ہے جو تقریباً سولن سو کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرتی ہے اس ٹرین کا موازنہ فائیسٹار ہوتل کے ساتھ کیا جا سکتا ہے کیپ ٹاؤر سے پریسٹوریا تک کے پورے سفر میں 27 گھنٹے لگتے ہیں یہ ٹرین 52 سے 80 مہمانوں کے بیٹھنے کے قابل ہے اور انتہائی خوبصورت نمبر سیون افریقہ کا فخر یہ ٹرین اس فیرست میں ساتھویں نمبر پر ہے یہ ٹرین پریسٹوریا جنوبی افریقہ سے زمباوے زامبیا تنزانیا تک جاتی ہے یہ ٹرین ان تمام خوبصورت مقامات کو آپس میں ملانے کا کام کرتی ہے یہ نو دنوں میں دو ہزار میل کا فاصلہ تیہ کرتی ہے پرائیڈ آف افریقہ ٹرین سروس ایک ہاندانی مالکیت والی کمپنی روس ایل چلاتی ہے جو 1989 میں شروع کی گئی پرائیڈ آف افریقہ ٹرین 72 مسافروں کی گنجائش رکھتی ہے اس میں آپ کو تمام ترسولیات پرام کی جاتی ہیں نمبر سیک راکی ماؤنٹینز کینیڈا یہ ٹرین اس فیرست میں چھٹے نمبر پر ہے راکی ماؤنٹین دار اصل ایک کینیڈین ریل ٹول کمپنی ہے جو چار ریل ٹولز پر چلتی ہے جو بریٹش کولمبیا البارٹیا امریکہ ریاست واشنگٹن سے ہوتی ہے اس کو 1990 میں قائم کیا گیا ہے ٹرین صرف دن کے وقت سفر کرتی ہیں تاکہ مسافروں کو سب کچھ دکھایا جا سکے جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں نمبر فائیو اسٹرنل اینڈ اورنٹل ایکسپریکس یہ ٹرین اس فیرست میں پانچویں نمبر پر ہے ہیلمان لیمڈرڈ ایک کمپنی جو کہ ایش و عشرت کا ذریعہ اس کمپنی کے ذریعے ٹرین چلائی گئی یہ ملائشیا تھائی لینڈ سے گزرتی ہے یہ اپنا صفحہ چار دن تین راتوں میں مکمل کرتی ہے یہ ٹرین سنگاپور کے ورلڈ لینڈ سے بن کانگ میں ہو لیمفیک تک جاتی ہے آپ کو اس میں ایک سیلون ایک بار ریسٹوران اور مکمل سہولیات ملتی ہیں آپ کے سفر کو خوبصورت کھلی ہوا کے ساتھ جنوبی ایشیا میں خاص بنائی گئی نمبر فور پورینڈ ایکسپریس یورپ یہ ٹرین اس فیرست میں چوتھے نمبر پر ہے یہ نجی لگزری ٹرین عام دور پر لندن سے وینس جاتی ہے لیکن یہ وقتن پہ وقتن یورپ کے کچھ اہم منزلوں کو بھی جوٹتی ہے کلاسکی لندن سے وینس کرستا ہفتے میں دو بار پیش کیا جاتا ہے جس میں حیرس زیورخ انبرگ اور ویرنا کے سٹاپ ہیں یہ اپنا سفر چھ دن میں مکمل کرتی ہے اس میں مہمانوں کے لیے رہائش حیرت انگیز پھانے عالمی میار کی سروس اور خاص سہولیات فرام کی جاتی ہیں نمبر تھری رائل سکارٹ مین یہ ٹرین اس فیرست میں تیسے نمبر پر ہے رائل سکارٹ مین ایک خوبصورت ٹرین ہے یہ آپ کو سکارٹ لینڈ کے کچھ اہم مقامات کے سفر تیہ کروائے گی اس کے دست کوچھیں ہیں جس میں آپ کو تمام سولیات فرام کی جاتی ہیں یہ ایک لگجری ٹرین ہے یہ خوبصورت پہاڑی اور خوبصورت راستوں سے سفر کرتی ہے اس میں آپ کو شاندار کھانے بھی فرام کی جاتے ہیں نمبر دو گولڈن ایگل ٹرانس سائیبریس ایکسپریس یہ ٹرین اس فیرست میں دوسرے نمبر پر ہے گولڈن ایگل ٹرانس سائیبرین ایکسپریس یہ دنیا کا سب سے بڑا سفر تیہ کرتی ہے یہ سفر دو بریازموں اور سات مختلف ٹائم زونز پر مشتمل ہے یہ ٹرین پندرہ دن میں اپنا سفر مکمل کرتی ہے یہ مغرب سے ماسکو میں مشرق سے ولادیو وستوک میں جوڑنے کے لیے جرال سے گزرتی ہے اس میں ایک بار دو ریسٹورن اور خوبصورت لانچ پر مشتمل ہے اس پر سفر کرنے کا بہت مزا آتا ہے نمبر وان مہاراجہ ایکسپریس یہ ٹرین اس فیرست میں پہلے نمبر پر ہندوستان کسی دور میں مہاراجہوں بادشاہوں کی سرزمین ہوا کرتی تھی اس وجہ سے اس ٹرین کا نام مہاراجہ ایکسپریس رکھا گیا یہ شمالی مغربی اور وستی ہندوستان میں بالہ سے زیادہ خوکناک مقامات کا حتہ کرتی ہے اس کو دو در دس میں قائم کیا گیا اس میں تئیس خوبصورت گوچے ہیں جس میں چودہ مسافروں کے لیے استعمال کی جاتی ہیں اور باقی 84 مسافر سفر کر سکتے ہیں دو ڈائننگ کوچیں ایک خوبصورت لانچ پوچ جیسے راجہ کلب کہا جاتا ہے اس میں پرائیویٹ بار اور سٹور کوچ موجود ہے مہاراجہ ایکسپریس دنیا کی سب سے خوبصورت اور لگجری ٹرین ہے اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ آپ کو نئی اور ان ویڈیو ملتی رہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ خودالہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ